بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں پرسکون زندگی گزار ہوں گے سب سے پہلے میں اپنی ان سسٹرز کو تینکیو بولنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے بہت زیادہ کومنٹس کیے تھے مختلف ویڈیوز کے نیچے اور مجھ سے پوچھتی رہی تھی کہ میں ویڈیوز کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی کیلئے بہت شکریہ ریزن کچھ بھی خاص نہیں تھا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بس ہم لوگ کچھ ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں تو بس سوچتے ہیں کہ ہم اب کچھ بریک لے لیتے ہیں سو بس میں نے بھی ایک بریک لے لیا تھا اور تقریبا پانچ مہینے کے بعد میں آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لئے ہلپفل بھی ہوگی اور آگے بھی انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہلپفل بھی ہوں گی اور آج جو پروڈکٹس کے ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایک ہی برینڈ کے ایک ہی برینڈ کے مختلف پروڈکٹس ہیں اور سب سے پہلے تو یہ والا سن بلوک ہے جس کا ریویو آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں اور تقریبا لارسٹ ویڈیو جو ہے وہ اسی سن بلوک کی تھی یہ بھی مجھے یہاں لوکل مارکٹس سے ملنے ہی رہا تھا سو میں نے جو ہے اس کو آن لائن منگوایا ہے اور اب جو ہے اس کے ساتھ مختلف پروڈکٹس اور بھی میں نے آرڈر کیے ہیں جو کہ میں نے یوز کیے ہوئے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پسند تھے سو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ سے ان کو منگواتی ہوں یوز بھی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے اپنے ایکسپیرینس بھی ان کے شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ آپ کو منگوانے چاہیے یا نہیں منگوانے چاہیے میں ہر ایک کے انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی اور اس میں کوکوہ بٹر کے ساتھ میں نے ایک اور سوفٹ کریم منگوائی تھی بٹ وہ نہیں آئی تھی تو یہ والی کوکوہ کی ایک لوشن کی فارم میں آگیا اور ایک جو ہے وہ جار میں آگئی کریم لیکن اچھی ہیں دونوں بہت زیادہ زبردست ہیں اور یہ جو سن بلوک ہے اس کا ریویو جو ہے وہ آلیڈی چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ سن بلوک ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہے کہ یہ بالکل بھی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا ہے جیسے اب میری سکین ہے کہ میڈیم ٹون ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو سن بلوک ہوتے ہیں وہ وائٹ کاسٹ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند آتے یہ جو ہے یہ وائٹننگ ہے اور وائٹننگ میں ہمیشہ کہتے ہوتی ہوں کی کوشش کیا کریں جب آپ کو انگریڈینس کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کے لئے سکین کیر سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہوتا ہے ان کو لینا اور ان کو ٹیسٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے یہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے آپ سب کے لئے لنک میں اس کا ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں بھی اور اوپر آئی بٹن میں بھی وہاں سے آپ ان کو چیک کر لیجے گا دوسری جو پروڈکٹ ہے وہ ہے یہ کوکوہ بٹر کی ہے ایک تو جیولی جار میں ہے یہ اس کی کریم ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا لوشن ہے یہ کریم جو ہے یہ میں نے نہیں مانگ بائی تھی کوکوہ والا میں نے لوشن یوز کیا ہوا تھا اور میں چاہ رہی تھی کبھی ایک ان کے سوفٹ کریم تھی نیکسٹن کی وہ ہی میں نے آرڈر کی تھی بٹ مجھے پارسل میں ریسیو یہ ہوئی ہے سو پہلے ایسے ہوا کبھی نہیں ہے سو ساتھ میں جہا تو اس کا میں نے لوشن مانگ بائی تھا یہ انٹینس موسٹرائزنگ لوشن ہے جو کہ اگر ایکسٹریم ڈرائے گر آپ کی سکن ہے تو اس کے لئے بہت پیسٹ ہے کوکوہ کے آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ پینیفٹس ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں فیٹی ایسٹس ہوتی ہیں جو کہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں ہماری سکن کو نریش کرتے ہیں اور سکن کی الاسٹسٹی کو انکریز کرتے ہیں جب ہماری سکن میں الاسٹسٹی انکریز ہو جاتی ہے تو ہماری جو سکن ہے اس کے اوپر رنکلز نہیں پڑتے آپ کوکوہ بٹر کو جب بھی اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو یہ ایک بیریئر کا کام کرتا ہے اور سکن موسٹر کو سکن کے اندر لوگ کر دیتا ہے یہ داغ دھپے بھی دور کرتا ہے اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ رنکلز کو ٹریٹ کرتا ہے باقی جو سکن کے اوپر مارکس وغیرہ ہوتی ہیں یہ انہیں ختم کرتا ہے اور اس میں قدرتی طور پر سورج کی جو شوائیں ہوتی ہیں حامفل جو ریز ہوتی ہیں سن ریز ہوتی ہیں اس کے اندر اس سے بچاؤ کے اثرات بھی ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جیسے سن سکرین سن بلوک آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے سن ریز سے تو کوکوہ بٹر جو ہے یہ آپ کی سکن کو اسی طرح سے سن ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوکوہ بٹر اپنی سکن پر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سن سکرین کے سن بلوک کی ضرورت نہیں ہے سن سکرین سن بلوک جو ہے وہ اپنی جھگہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو اپنے یوز کرنا ہوتا ہے ہر حال میں یوز کرنا ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ کوکوہ بٹر جو اس میں مین انگریڈینٹ ہے میں صرف آپ کو اس کے فائدے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ والی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں جن میں کوکوہ بٹر پایا جاتا ہے تو آپ کی سکن کو کیا بینفیٹس ملیں گے میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کریم ان کے میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی ہے وہ بھی بہت مزے کی ہے مزے کی اس سنس میں ہے کہ ان کی سمیل ایسے ہے جیسے وہ پہلے پہلے فوریور کینڈی ہوتی تھی نا مجھے بھی سکول کالیج کے زمانے میں بڑی پسند تھی اور پتہ نہیں اب بھی وہ اویلیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بٹ یہ کہ اس کا ٹیسٹ نے مجھے ہمیشہ ویسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جب بھی اس کا جار اوپن کرتی ہوں یا پھر لوشن کے لیے اس کی بوٹل اوپن کرتی ہوں تو مجھے اس کی وہی سمیل آتی ہے اور بس دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کھائیں اس کو لگا کے سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے جو ہے تو وہ میں جو جار ہے اس کا اوپن کر کے اس کو آپ کو یوز کر کے دکھاتی ہوں دوسرے چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ مویسچرائزن کی طرح کام کر رہا ہے اور مویسچرائزر آپ کو پتا ہے کہ سکن کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سکن کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے یہ بلکل بھی گریسی نہیں ہے اس کو لگا کے آپ کو بلکل بھی ایسے نہیں فیل ہوتا کہ آپ نے اپنی سکن کے اوپر کوئی بہت ہیوی سی چیز لگا لیا جیسے سمٹائمز ہوتا ہے نا میک اپ کیونکہ میں میک اپ پرسن نہیں ہوں تو سمٹائمز ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم میک اپ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہماری سکن ہمیں لگنے لگ جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسے مویسچرائزر ہے چاہے وہ جار کی فارم کریم کی فارم میں آپ لے رہے ہیں یا پھر یہ لوشن کی فارم میں آپ لے رہے ہیں کہ یہ بلکل بھی جو ہے وہ آپ کی سکن کو ہیوی نہیں کرتا بہت لائٹ ہوتا ہے اب یہ اس میں سے بہت زیادہ نکل آیا ہے جو کہ میرے دونوں ہاتھوں کے لئے بہت زیادہ ہے میں آپ کو یوز کر کے اس کو بتاتی ہوں کہ جس وقت اس کو آپ سکن کے اوپر ابلائے کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے اور یہ تقریبا جو پروڈکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ناکسٹن کی یہ میں نے مویسچرائزر ہی منگوائے ہیں باقی بھی ان کی پروڈکٹس میں انشاءاللہ ساتھ آرڈر کرتی رہوں گی اور ان کا ریویو جو ہے آفٹر یوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جو مویسچرائزر ہوتا ہے یہ آپ نے ریگولر بیسز پہ یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہیں یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائی ہونے لگتی ہے تو اس کو آپ نے ایک فرض سمجھ کے جو ہے تو اپنی سکن کے اوپر یوز کرنا ہوتا ہے اس کی آپ کی سکن کو بہت زیادہ ینگ کرتا ہے بہت زیادہ سافٹ کر دیتا ہے اور ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کی ان کی الاسٹسٹی کو انگریز کرتا ہے اب جو دوسری پروڈکٹ ہے وہ ہے یہ بھی ان کا ایک مویسچرائزر ہے یہ ایکچلی بہت چھوٹے سائز میں تھا یہ تھرٹی امل ہے سو یہ میں نے آرڈر کیا تھا کہ جیسے اب آگے ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ کے ہی بھی جاتے ہیں تو آپ کے بیگ میں ایک چھوٹا سا مویسچرائزر ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ ہینڈ واش کرتے ہیں یا فیس پوش کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا اچھا مویسچرائزر ہونا چاہیے جس کو آپ یوز کر سکیں تو بڑے بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر وقت ہم اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ نہیں سکتے ہیں سو میں نے سوچا کہ میں یہ ایلو ویرا کا جو چھوٹے والا یہ میں نے ٹرائے نہیں کیا وہ تھا پہلے اس لئے میں نے یہ والا اس کا منگوایا ہے کہ میں اس کو ٹرائے کرتی ہوں اور پھر یہ ہے کہ اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ بھی بڑی جو بوٹل ہیں ان میں یہ اویلیبل ہے لیکن میں نے خود یہ چھوٹی بوٹل اس لئے منگوایا تھی کہ میں یہ چھوٹا سا جو ہے یہ اپنے بیگ میں رکھوں گے اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایلو ویرا ایکسٹریکٹس ہیں اور ایلو ویرا کے ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ بینفٹس ہیں اور یہ وہ پودہ ہے جو تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہیلنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں اور یہ سکن کو مویسٹرائز کرتا ہے اس کو آپ ڈائریکٹ پودے سے توڑ کے بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر جو سکن سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں جیسے اب یہ اس طرح سے ہمیں اس فارم میں اویلیبل ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ سکن کنڈیشنز ہوتی ہیں جو سکن پرابلمز ہوتی ہیں جیسے کہ ایکنی ہو گیا جیسے کہ ایکزما ہے سن برن ہے ہائپر پگمنٹیشن ہے تو ایلو ویرا جو ہے یہ ان سب پرابلمز کو ٹریٹ کرتا ہے بہت اچھے سے اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں ڈیریکٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ایلو ویرا کا کہا جاتے کہ اس کو ریگلر یوز کرنے سے سکن جو ہے وہ مطلب کالی ہونے لگتی ہے تو مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں فیل ہوگا میری ویسے بھی میڈیم سکن ٹون ہے میں نے کبھی اس چیز کو فیل نہیں کیا کہ اس کو لگا کے جو ہے تو وہ سکن کا کچھ ایشو ہوتا ہے اب جہاں تک اس کی بات کریں تو اس کی بہت اچھی فرگرنس ہے میری طرف سے یہ ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے نیکس جو ہے وہ بھی ہمارے پاس نیکسٹن کا ہی لوشن ہے یہ اس کا فیرنس لوشن ہے اور یہ بھی بہت زبردست ہے لیٹرلی یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے پہلے بھی یوز کیا تھا اور اب یہ میں نے دوبارہ سے آرڈر کیا ہے پہلے اس کی بھی چھوٹی بوٹل میں نے منگوائی تھی اور اب جو ہے یہ میں نے بڑی بوٹل میں منگوائی ہے اور بہت زبردست ہے اس کی فرگرنس بہت اچھی ہے اس کو بھی دیس وقت آپ اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں یہ بلکل بھی گریسی نہیں ہوتا بلکل بھی آپ کی سکن کو ہیوی نہیں کرتا اور آپ کی سکن کو بہت لائٹ رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ سے جو ہے تو وہ آپ کی سکن کو فیئر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو چٹا گورا انگریز نہیں بنا دیتا لیکن یہ کہ آپ کی سکن کو فیئر رکھتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ وائٹومین بی تھری ہے وائٹومین ای ہے اور یہ آپ کو یو وی ریز جو ہے ہامفل ریز جو ہے ان سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ وائٹومین بی تھری کے اگر ہم بات کرتے ہیں یا وائٹومین ای کی بات کرتے ہیں تو پہلے پہلے جو سکن سے ریلیٹر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے انگریڈ کنز میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مختلف طرح کے وائٹومینز ان کے اندر انکلوڈ ہوتے تھے جیسے وائٹومین بی ہے یا وائٹومین ای ہے وائٹومین سی ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل بہت سے کیمیکلز کے نام لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ ہیلیرونک ایسڈ ہے نائے سینامائیڈ ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہیلیرونک ایسڈ کیا کرے گا یا نائے سینامائیڈ وغیرہ کیا کریں گے سو جو نائے سینامائیڈ ہے یہ وائٹومین بی تھری کی ایک فارم ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے وائرل پروڈکٹ ہے یہ ایک اور بہت بڑے بڑے برینڈ جو ہیں یہ اپنی پروڈکٹ میں اس کو ڈال رہے ہیں نائسین امائیڈ کو وائٹومن بی تھری کے اگر جو دیفیشنسی ہوتی ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے کڈنیز وغیرہ کو افیکٹ کرتی ہے بلکہ ہماری سکن کو بھی یہ متاثر کرتا ہے تو اگر ہم اس کو اورلی لیتے ہیں تو بھی یا پھر ہم اس کو فیس پر اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہماری سکن کی ایلاستسٹی کو انکریز کرتا ہے ریڈنیز کو کم کرتا ہے جو ایچ سپوٹس ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور سکن کو لائٹ کرتا ہے اور سن ریز سے جو سکن ڈامیج ہو جاتی ہے یہ اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے وائٹومن ای جو اس میں سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سکن کو ہیل کرتا ہے وائٹومن ای یہ بھی ہماری سکن کو سن بریز سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے اندر سکن کلیننگ پروپرٹیز ہوتی ہیں مطلب یہ ہمیں ایمپیورٹیز سے بچاتا ہے یہ بھی سکن الاسٹیسٹی کو انگریز کرتا ہے جب ہمارے سکن الاسٹیسٹی انگریز ہوتی ہے تو ہمارے جو ایج ایج کے جو ہوتے ہیں نا ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری سکن کے اوپر وہ آہستہ حصہ سے ختم ہو جاتے ہیں پیگمنٹیشن اور سکارز کو ٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ والی وہ پروڈکٹس ہیں جن کا میں نے آج آپ کے ساتھ ریویو شیئر کیا ہے ان کے ایک ایک انگریڈیونٹ کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں کون کون سے انگریڈیونٹس ہیں وہ ہمارے سکن کے لیے کیا کیا ان کے پینفیٹس ہوتے ہیں کیا کیا ان کے فوائد ہوتے ہیں اور واقعی نیکسٹن جو ہے وہ بہت افورڈبل لیکن بہت ایک اچھا برینڈ ہے سکن کیئر پروڈکٹس سے ریلیٹڈ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ